اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شِرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَا هَا إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِهِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَفْلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي أَفْكَهُ كَوْلِي رَبِّ زِدْنِي إِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَلَ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا حَازَا سِحْرٌ مُبِينٌ سامین مخترم تمام قسم دیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبرعائی اللہ ملک العلام واسطے جرہ پوری کائنات دا خالق مالک رازک داتا گانج بخش رانج بخش لاجبال غریب نواز غوشِ عظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیرے عَلَا كُلِّ شَيِّنْ قَدِيرِ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدٌ نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِنَّ رَبِّ كَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدٌ جِدِ ذَاتِ سِفَاتِ کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازلتو کلے ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے امام الحرمین سید الساکالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی 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 صاحبو اور ساتھیو آجدائے پروغرام جو کہ الحمدللہ اپنی کامیابی اور کامرانی دی طرف رما دویں اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی ساڑی جماعت دیکھ نوجوان خطیب مولانا حبیب الرحمن مدن پوری حافظہ اللہ انہ دا انشاءاللہ تعالی خطاب عام ہوئے گا اور سارے ساتھیاں نے انہ دا خطاب سن کے پھر کھانا بھی میرا ہے پکایا ہے مولانا تعالی مدنی صاحب بھی تشریف فرمانے ہیں جو دو خطیب نے میں چونکہ جنال پہنچنے ہیں تو اللہ تعالی تمام علامات آنا اور ساڑے دوستاندھائے پروغرام کروانا اللہ اپنی بارگاچ قبول کر کے قیامتنوں ذریعہ نجات بنائے کچھ ہی کہہ دو آمین فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اللہ کہہ رہے نے اسی ایک لکھ چوی ہزار کموں پیش انبیانوں موجزات عطا کی تھے قَالُو حَاذَا سِحْرٌ مُبِينَ جَدُونَ دِيَا قَوْمَانِ موجزات انہوں اکھانہ ویکھے آ منندی بجائے اوکین لگ پہ جادوگر نے تو میرے تھواتے پیر و مرشد علیہ السلام انہوں اللہ نے سارے انبیاد وچوں ہر لحاظ نہ سب تو آلہ بنائے تِلْكَ الرُّسُلُ فَزَّلْنَا بَعْزَهُمْ عَلَابَاسِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَا بَعْزَهُمْ دَرْجَاتِ جس طرح ساریاں مخلوقہ جو اللہ نے انبیانوں افضل بنایا نا ہے ساریاں مخلوقہ جو اللہ نے انسانوں سب تو افضل بنایا وَالتین وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِينِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ لِئِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِی پھر اللہ نے پوری انسانیت جو انبیانوں سب تو افضل بنایا ایک لکھ چوی ہزار انبیاد وچوں کموں پیش پھر اللہ نے تین سو پندرہ رسولانوں افضل بنایا پھر تین سو پندرہ رسولانوں وچوں اللہ نے پانچ رسولانوں عظمت والا بنایا حضرت نو علیہ السلام حضرت موسی علیہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام پھر پنجویں اوہ پتر بھائیو یار کی تو کی کر دیو تو پنجویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پنجار سولانوں وچوں ذات بات جلوت خلوت سورت سیرت حسب نصب دے لحاظنا سب تو آلہ سب تو بالا بلکہ میں کہاں گا سب تو بالا تر اگر بنایا ہے تو اوہ آمینا دے لال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسے لحاظنا بھی کوئی پیغمبر کوئی رسول ساڑھے محبوب دی عظمت اور فضیلت دا نہ مقابلہ کر سکے نہ کر سکتے تو میرے بھائیو اے ہی ساڑھا مسئلہ کے منح جے دعوتے جے کوئی نبی تے رسول پیغمبر دا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر دنیا دے اندر کوئی امتی بھی ساڑھے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتا جے جائے ایک امتی نو نبی دے مقابلے جی کھڑا کر کے آکھے نہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام کا قول یہ ہے جو حدیث قول کے خلاف آئے گی اس حدیث کو منسوق سمجھا جائے گا تو یہ پیغمبر دی شان اور عظمت بندہ مندہ نہیں جرائے بات کہیں دے کیونکہ نبی پاک ذات دے لہ حاضنہ وی سب تو اللہ نے اور بات دے لہ حاضنہ وی پوری کائنات دویچو سب تو بالا نے ہن جیرے موش ذات اللہ نے ساڑھے نبی نو اطا کیتے نے وہ کسے نو اطا نہیں کیتے کسے نبی نو اطا نہیں کیتے موش ذات اللہ نے علاق اطلاقی پیغمبر نو اطا کیتے میرے انتہائی محترم میرے بڑے بھائی کاری بشیر عزیزی صاحب حافظہ اللہ وہ تذکرہ کر رہے تھے اپنے شیرہ دے اندر کہ نبی علیہ السلام اللہ نے پنجا انگلان جو پانج نیرہ چلا دیتی حضرت موسی علی سلام پتھر تے آسا مارے بارہ چشمیں جاری ہوگئے پتھر جو چشمیں چلتے ہی نہیں کوئی بڑی گال نہیں لیکن اصل گال تے اے وے کہ سفرچ نے نبی صحاب آئی الرسول پانی مگ گیا ہے وضو واسطے پانی نہیں دنگران پانی پلان واسطے پانی نہیں پیاس بھی لگی آپ نے فرمایا کسی کو پانی ہے تھوڑا بوتا نبی صحاب بی عزرت ابو رہان دن اللہ رسول ایک مشاق کہتے سرف تین کترے پانی دے پہے لے صرف تین کترے مو دے اتے آپ گلیاں کی تھے حدیث دے الفاظ نے آقا نے اوے انگلہ کی تھی اللہ نے پنج انگلہ چھو پانج نیرہ جاری کر دی تھی پتھران چھو چشمیں چال دینے پر انگلہ چھو نیرہ آج تک نہیں بیکشی لیکن جو راب چلانتے آئے بولو پھر چال پہ ہی نہیں ہونے نیرہ دے چلنچ کمال نبیدہ نہیں کمال سونے راب دے یعنی موجزے دے اندر ہاتھ نبیدہ اندہ قدرت عرش والے خدا دی اندھی عقیدہ نوٹ کیجئے کرامت چھ ہاتھ ولیدہ اندھ اندھ خدا دی اندھی کرامت چھ نان ولیدہ کمال موجز چھ نان نبیدہ کمال ہون پانچ چشمیں جاری ہوئے سیاہ بانٹ ٹاپ پر بشکا پر یہاں وضو کیتے پانی پیتے ڈھنگران پہ آئے پانی مکرن نہیں ہون دے یہ میرے پیغمبر دا موجز ہے جدا کسے نبی اللہ نے اتانی کی تھا حضرت موسی علی اسلام نے دریاد اندر سوٹا مار بارہ سڑکا بڑھ گئی میرے پیغمبر دے آبادی واری ایساد بن نبی وقع اس لشکر دے امیر نے اگر دریاد جو بن چے دریاد چل دے چی کوڑے وار دی تے محدث انہیں لکھیا پانی دے کوڑے اس طرح دور رہے نے جس طرح چٹیل میدان چی دور ہم میرے بائیوں ادھر دیکھ لو کہ نبی موسیٰ نے آساس اٹھے تے ساپ بن گئے پھر اندے نگے نگے جادو گھر سنہ سارے سپانو کھا گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے موجزہ دیتا مردے دی کبر کھلو گیا کم بھی اذن اللہ بھئی اللہ دے حکم نہ کھڑا ہو جا مردہ زندہ ہو جاندا سی کوڑ دی بیماری کسے بندے نو پہی یہ پھول بیری دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے اندے نا اتفیر دی سن اللہ شفاہ آتا کر دی حضرت ابراہیم نو اللہ نے چیخا جو بچایا موجز آگدی فطرت جلانے جو مقابل قدرت آئی فطرت نکام ہوگی حضرت اسماعیل نے چھری تھے لیو بچایا موجز چھری دی فطرت کٹنا مقابل قدرت آئی فطرت نکام ہوگی جو ساڑے محبوب دی باری سارے موجز دیکھے نے لیکن جادو دے ذریعے سارا کچھ کر دی ساڑے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مکہ شہر میرے پیغمبر نے اپنی انگل اٹھائی اکتارہ باتیس سات ونش کمر نبی نے انگل اٹھائی چند دو ٹکرے ہو گیا مشرقین مکہ نے گیا نہیں ایک جادو دے ذریعے چند دو ٹکرے کی تھے ابو جال کہنے لگا داس میری موٹ چکی آقا فرمان دے میں دسان یا موٹھالی چیز بول کے دس دے ابو جال دی موٹ دے اندر کنکرہ نے کلمہ آمینہ دے لالدہ پڑھے لیکن مشرقین مکہ نے کیا کہ محمد نے جادو دے ذریعے کلمہ بڑھا ہے یہ جادو کم کر گیا اودو دے لوگ نبی دے موش ذات میں بیان کر نبی مختار کول لیکن آئیے میں قرآن پڑھ لگا سورة النام آیت نمبر پنجا ہے اللہ نے اپنے نبی کو نفی کرائی زبان نبو اچھو فرمایا قل لَا اکول لَكُم اِن دی خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا آلَمُ غَيْب وَلَا اَكُولُ لَكُم اِنِّي مَلَكٌ اِن اَتَّبِ اِلَّا مَا يُوهَا اِلَيَّ کُل حَل يَسْتَوِل آمَا وَالْبَسِير اَفَلَا تَتَفَكَّرُون ترجمہ کیے سورة النام آیت نمبر پنجاہ کار جا کے اپنے کار پہنچ کے ترجمے والا قرآن کھول کے جڑا کارچ قرآن پہ آودہ ترجمہ پڑھے آجے اگر میرا ترجمہ گلت ہوئے میں رب کبری یاد ایک قسم کھا کے کہینا باووزو مسجد اندر بیٹھا پوری زندگی میں مسئلہ کہلے حدیث دے اسٹیج تے قدی نہیں آنگا اگر ترجمہ ٹھیک ہے پھر اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کیجئے آؤ میری گزارش میری تھوڑے کے درخواستے وے قرآن دی ایت سورة النام دی ایت نمبر پنجاہ اللہ نے تنہ گلان دی نفی کرائیے فرمایا سونیاں زبان نبو اچو اعلان کر دے او کل لا اکول لکم اندی خزائن اللہ سوڑیاں گیدے او میں یاندہ نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے او لوگو میں کہیں دے نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے مختار کو لدی نفی ولا عالم الغیب لوگو میں علم غیب بھی نہیں جان دا علم غیب دی نفی تیسری گل فرمایا فرمایا قل لا اکول لکم ولا اکول لکم انی ملکن لوگو میں یہ بھی نہیں کہیں دا میں نوریاں میں فرشتہ وان نوری ہون دی وی نفی لیکن گے کی ان ات تبی اللہ ما یو حا علی جو میرے وال اللہ دی طرف وی کی تی جان دی میں تے او دی پیر وی کرنا سونیاں کہہ دیو کل حل یستوی العام والبصیر سونیاں کہہ دی انہ تے سجاکھا برابر نہیں افا لا تتفکرون کیا تُسی میرا قرآن پڑھ کے غور و فکر کیا نہیں کر دے ہون سورة الراف ایت نمبر ایک سو اٹھاسی ایت نمبر کی نہیں ہے اللہ نے اعلان کروایا کل لا عمل لنفس نفع ولا ذر کل لا عمل لنفس نفع ولا ذر الا ما شاء اللہ اللہ کھئی ساڑھے پائی نے انہوں پہ لیکھا لگیا ہے گلتی لگی ہے انہوں نے جو اللہ تو دا رسول چاہے نبی دیکھ سے ابھی نے کیا جو اللہ تو دا رسول چاہے آپ نے فرما ہو رہا ایک ایک کل شاء اللہ وحد جو کل اللہ چاہے منو کٹ بھی چون اللہ کل چاہے انشاء اللہ بے شک اللہ نے اگر چاہا تو نبی علیہ السلام پہ پندرہ دن وئی نہیں آئی جبریل آئے فرمایا سونیا اللہ اینیشاء اللہ سانونہ بھی چوکڑے اگر جدو کہیں نوادہ کورو تو کہنا انشاء اللہ اپنے نبی نو کہہ رہنے سورہ کاف اگر پیغمبر چاند حسن راب اللہ اللہ چاہے دوسرا نہیں انہیں تھے بھی اللہ نے کہا میرے محبوب اعلان کر دے ہو کہہ دی دنیا نو زبان نبو اچو اعلان کر دے ہو کہو کہ میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو بولے آجی بولے آجی مگر جو اللہ چاہے نفع ہو گئی مختار لستقصر تُمین الخیر وما مسانی اصو اگر میں علم غیب جان دا ہندہ میں بلائی بلائی کٹھی کر لین دا من زندگی چی دوک آن دے کوئی نہ انہیں آیت نمبر ایک سو اٹھاسی یہ سورت الہراف یہ دا ترجمہ بکار پڑے آجی اصل جو بتا ہے وجہ کی یہ پاکستان چے جہالت دی مین وجائے سانو قرآن دا ترجمہ نہیں ہدا ربے کی بریادی قسم کھا کے کہی نا قرآن دا ترجمہ پڑھنا شروع کر دو ایک پارا مکمل نہیں ہوئے گا بندہ شرک تو بھی جان چھوڑ جے گی جنو قرآن دا ترجمہ ہدا اللہ دی ذات شرک نہیں کر سگنا ساڑھے پاکستان دے اندر جہالت بہوتے اللہ تعالی سنو سارے انو قرآن و حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطاف تو میں بات کر رہے ہیں آئیے دو مقام نے انتیسرا سنیئے حضرت عیسیٰ علیہ سلام نبی پاک دے آن تو چھے سو سال پہلے آئے نے کنے سال چھے سو سال تے اپنی قوم انہوں کی کہہ رہے نے فرمایا وَإِذْقَالَ عِيسَ عَبْنُ مَرِيَمْ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق اللی مَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَاتِ مِن بَاد اسمہ احمد فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا حَازَ سِحْرٌ مُبِئِ فرمایا میری یہ قومیں میرے تو بعد ایک نبی آئے گا او دا نا احمد ہوئے گا کی ہوئے گا مرزا غلام عمد قادیانی سی کانا اولو دا پتھا او دا مولا سناولا عمر سری رحمت اللہ لے نا مناظرہ ہویا مولا فرمان لگے بھی تو ہاں نا میں نبیاں کو دلیل دے عام حلا اچھ غلط وجہ ہونا سنے آجے اگر کوئی بندہ نبو ادھا چوٹا دعویٰ کر دا ہے او دے کو دلیل منگنا وی کفر ہے کیا ہو دلیل منگی ہے دلیل ساٹھے زین چاہے بھی ہو سکتا ہے نبی یہ بھی کفر ہے دلیل منگنا وی کفر ہے وہ بھئی مان مرتبت آدمی ہے کافر نہیں مرتبت مولانا نے مناظرہ نام دا چونکہ مناظرہ سی بڑے لوگ کٹھے سا مولانا فرمان لگے دس بھی طریقی دلیل مولانا جی او قرآن چھ نہیں آیا حضرت عیسیٰ نے کیا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا او دن احمد ہوئے گا تو میں آئی ہا مولانا فرمان لگے تُو دے گلام احمد ہے وہ دے صرف احمد ہے مانده جی میں احمد دیئے انی گلامی کیتی گلامی کیتی گلام لٹھ گیا احمد رہ گیا ہوں میں آئی ہا وَا مولانا صنع اللہ مرسری اللہ تیری قبرت کروڑا رحمتا نازل فرمان لگے میرا نائے صنع اللہ میں اللہ دیئے انی صنع کیتی ہے انی کیتی ہے صنع لٹھ گیا باقی اللہ رہ گیا کھچے جان دیئے میں تینوں کا دو نبی بنا کے پیجے ہے اور بول دے نہیں میں تینوں کا دو نبی بنا کے پیجے اڈا اولو دا چرخا سی اگلے دن میں وہ دیئے کتاب پہ پڑھا آن دا ہے میرے کلے دے موج سے تین ہزارے تیک لکھ چوی ہزار امبیا سارے آن دے تین سو موج سے تو میرے کلے دے تین ہزار انہوں پوچھے ابھی تیرا موجزہ پہلا کہڑا ہے پہلا بنا موجزہ ہے جدو میری شادی ہوئی تے دجا موجزہ کیے اے نومی ننی ننگے بچا ہو گیا میں کیا ہوں موجزہ تیرا نہیں ہو دے تیری بڑی دے بول دے نہیں وہ تیرا دے نہ ہویا فرمایا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا او دانا احمد ہوئے گا احمد کنوں کہیں دے نے جیدہ چڑھا سارے جگنا لو ود کے عرشد رابدی تریف کرے تے محمد انہوں کہیں دے نے جیدی سارا جگ تریف کرے سبحان اللہ آقاد ذاتی نام دون انہ لی اسماء انا محمد و انا احمد و انا الحاشر اللذی یخشر الناس علا قدمی یوم القیامہ و انا الماہی مہ اللہ بی القفر و انا العاقب لیس بادہ نبی لوکو میرا نام محمد وی احمد وی صلی اللہ علیہ وسلم اے ناکی تھوڑا بنے رکھے و شکلہو من اس میں ہی لی جلہو فضل ارش محمود و حازا محمد اللہ نے اپنے ناد وی چھوڑ پھاڑ کے نبی دہ نا رکھے سبحان اللہ اللہ نے پھر پوری کائنات سے محمد محمد ہی کرا دی تھی چار چھوڑے پہیاں سونے دیا تم مانی خلق مٹھے سون شہد کار دی تا تم مانی اللہ لیاوے موقع تے قدم جا چمانی ہی ہو جائے سمسامیت فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ السلام اندر ورفانا وعدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنے جہان نے سب تو اچھا شال پایا سلطان نے کارکار ویچ پہنچے آوے کو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ السلام میرے پیغمبر دا نام پاگ محمد وی احمد وی ای میری یہ قومیں جنہیں نبی آئے نے موجزات لے کے اگو قومہ نے گل گئی ہے تے جادوگر نے میرے پیغمبر دا پہلا موجزہ جنا مکہ دے اندر پیش آیا سب تو بڑا موجزہ وہ کیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عشرہ بے ابدہ لیل من المسجد الحرامی الیل minder مسجد الاقسام اللہ سبحان اللہ بارک نہ ہولہو لِنُریَهُ مِن آیاتِنَا اِنَّهُ وَالسَّمِيرُ الْبَسِيرُ فرمایا پاکِ اوزاد جیڑی اپنے بندے نُو لے گئی رات تو رات رات دے تھوڑے جیسے رات دے تھوڑے جیسے بارزاب پوری رات نہیں لیلن نکرے تھوڑے جیسے بابای سمسامہ نے نے کنڈی ہے جی حیل دیسی پہی تے آقا علیہ السلام اپنے بستر تے بھی آگئے تھوڑے جیسے حرم تو اکسہ لے گئے حرم تو اکسہ دا سفر کن ہے چالیاں رات آنڈا چالی رات آنڈا لگ دیئے حرم تو اکسہ تک پھر اکسہ تو ستہ آسمان نا دی سیار کرائی پہلے آسمان تک پہنچندہ سفر پائن سو سال دا پھر دجے آسمان دا درمیانہ مٹاپہ جڑے ہو بھی پائن سو سال دا ایک آسمان تو دجے آسمان دا سفر پائن سو سال دا درمیان نہیں وایا پھر دجے آسمان دا مٹاپہ بھی پائن سو سال دا یہ کنا بند ہے پچکتر ہزار سال بند ہے تھوڑے جیسے دے اندر تو پھر نوریاں دا سردار لے کے گیا ہے نوریاں دا سردار نبی دے در تے دربان بن کے آیا ہے ہاں جنہاں فرشتیاں دا سردار ہے وہ مہار پھڑ کے جا رہے ہیں تو جنہاں پوری کائنات دی بشریت دا سردار ہے وہ براکتے سوار بن کے جا رہے ہیں تو نوریاں دا سردار صدرت المنتحات ساتھ چھٹ گیا ہے جب آقا علیہ السلام نے ابو بکر نے دسیا نا ابو بکر جبریل تے صدرہ تے بات سو گیا سی سونے آو دی جگہ تے صدیق اندہ مار جاندہ تھوڑا کدی ساتھ نہ چھٹ گیا آئے آئے مار جاندہ کدی تھوڑا ساتھ نہ چھٹ گیا صبحان صدیق تے نبی دی مثال اس طرح ہے جو میں دو چھ پانی پائیے نا تے دو دنوں آگتے رکھیے تے دو دنوں آگتے رکھیے تے دو دن پانی نو آندہ ہے نکل جا پانی آندہ ہے دودہ رہن دے جب تک میں آ رہاں گا تے دنوں سڑن نہیں دے آنگا پھر دودہ آندہ ہے پانی آن نکل جا پانی آندہ ہے دودہ رہن دے سونے آ جب تک پانی دودھ چھ رہن دے دودھنوں سڑن نہیں دے دا جب تک صدیق تیرے نا لے تے دنوں کنڈا بھی نہیں چپن دے گا صبحان مولا تاولا مدنی صاحب تے شریف لائے لے اللہ تعالیٰ انہ دی جوانی چھ برکت اتا فرمائے تمہیں بات کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کتے گئے صدرت المنتحہ تو اگے حدیث ہے آقا فرما دے رہے میں انہا آگے چلا گیا کلمہ جنیاں تقدیرہ لکھ رہی ہیں انہا لوکان دی انہا کلمہ دے لکھن دی آواز میں آپنے کنانہ سنی اتھو تک پہنچیا اتھو تک میں قریب ہو گیا ستر ہزار پردہ درمیان دے اندر رہ گیا ہے میرے اور اللہ دے درمیان کہی اندر نے نبی پاک نے جا کے رابنو جپا پالیا ایڈا چوٹے جویں بلی نوا کو اوٹے کیوں کہ اممہ جی آئشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ کتاب التحید سی البخاری ہے اممہ جی فرما دیا نے جنہیں کہا نبی پاک نے اللہ نوے کھیا انہیں چوڑ بولے آئے وما تدری کو لبسار کائنات دی کوئی آکھ جیڑی ہے اور رابنو نہیں ویکھ سک دی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت حضرت ابو حریران دین اللہ رسول تنسی اللہ نوے کھیا ہے فرمایا نور مہکی میں ویکھ سکنا ستر ہزار پردہ ہے آئیے میرے آقالی سلام نے کی گیا ہے فرمایا تین چیزیں پیش کیتی ہیں قولی فیلی مالی عبادت اللہ تیرے واز دے اگو جواب آیا سونیا تین چیزیں لے کے آیا تین میرے کلوں میں لے جا السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ سونیا تیرتے میری سلامتی ہوئے رحمتہ ہون برکتہ ہون میرے پیر و مرشد کی فرما دینے اللہ میرے کلے تے سلامتی نہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ سالین اللہ قیامت تک میری امت دے جننے نیک لوگون گے اللہ انا تے بھی تیری سلامتی ہوئے تے تھلے ہو سدرات المنتحہ تو جبریل بولے جبریل آن دینے اشہدو اللہ 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 وعشہدو انہ محمدن عبدوہو ورسولوہو جبریل نے کلمے کہے سدرات المنتحہ اتو آواز آئی جبریل تو میرے تے میرے محبوب دے مقال میں دی گوائی دیتی اے منو تیری گوائی اے نہیں پسند آئی اے میں تیری گوائی نوی قیامت کا اپنی نماز دا ہی صحیح بنا چھڑے آئے سبحان اللہ ہونے واپسی آئے نا واپسی جب وہ واپسی آئے تھے اللہ نے کی دیتا اسی پتا جائے نمازہ کنیا پانچ نہیں پنیا کنیا پنیا جب وہ تھلے سمانتے آئے تھے تھلے حضرت موسیٰ صلی اللہ حضرت موسیٰ صلی اللہ ما فرض اللہ علا امتی کا تھواتی امت اللہ نے کی فرض کی تے اے پنیا نمازہ اے پنیا ہی لائے ہو جی پنیا ہی لائے ہیں فرمایا میرے پہلی پکی پکھائی کھا کے تھے دو نہیں ہیں پڑھ دے نا پنیا کی دو پڑھ نہیں ہیں پھیڑا مارو نو پھیڑے وجہ تھے پہن تالی گئی ہیں پانچ رہ گئی ہیں نبی موسیٰ نے بڑا زور لائے پہ ایک اور مار شکو تھے جڑے نا پنیا تو اکھے نا اندھنے لائکے تھے سنن نبی دعوت دی روایت میں پڑھنا سا پھیا اللہ اندھنے میرا محبوب آ جاندانا میرے کو میں پنجا چو بھی کٹ کر دے نیا سا لیکن آقا فرما دے نے جاندیا ان شرم ہوں دی یا گئی نو پھیڑے واجگے میں اتوا واضعی محبوب جی تھوڑیا ان دی لوڑوی نہیں تھوڑی امت پڑے گی پانچ سواب میں پنجاوہ دیتا کرانگا کنی آدھا پنجاوہ دا پانچ پڑھو تے کنہ سواب ہیں ان جیڑا بندہ پانچ پڑھ کے پانچ پنجاوہ دا سواب نہیں نہ لیں دا ان اس ویرے اٹھ کے نا پنجاوہ لتر مارو تے اتو ہکے دا پانی پاؤ پانچ پڑھ کے جیڑا بندہ پنجاوہ دا سواب نہیں لیں دا راب نے سیل نہیں لائی پانچ پڑھو پنجاوہ ہیاں جانگیاں یہ دنے ہوروہ ڈی سیل کیوں دیئے بھئی اللہ اکبر قبیرہ سترین صدیق فاروق حوری تو فلکہ تے آجا چپ کر کے براغتے چڑھ کے لیل اسرا اکسان سجا جا چپ کر کے اکسان دے وچ نے نشان کہی جو میں بنائے نے تیرے وے کھن لئی مو چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑھا جا چپ کر کے او تھو مار پلاک برا کیوں تے لہزے ہفت وچ افلا کیوں تے جتے کوئی نبی وی آ سکے آنے ہی او نہ جگہ تے آجا چپ کر کے تے گال بڑی پیاری ہے جنت دیا نکلن چیکانے آج رات میراج اڈھی کانے میرے ملک تے ہوراں سکھ دینی پیاری شکل دخا جا چپ کر کے اللہ اللہ صدراتے چھڑ جبری لے نو براک اور رنگ رنگی لے نو راف راف دے را کٹ ویچ چڑ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے لے جا توفہ پانج نماز آندا وال سکھ جائی جز نیاز آندا سم سام سنے گناہ گار امت نو بخشا جا چپ کر کے جدو آقا واپس آ رہے ہیں نا تفسیر کمی تا تفسیر حسن اسکری شیعہ یا دو تفسیرہ بڑیا موت بیر شیعہ زاکر لکھ دیا جدو چوتھے اسمانتے آئے نا تھلے جبریل نو آقا فرمان دے جبریل ستہ اسمانہ دی سہر تکر آکے لے چلے میری تصدیق کون کرے گا چوتھے اسمانتے جبریل نے کہا جی تواڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا سبحان اللہ سارے تکبیر سارے صدیق اکبر جدو انہی گال گئی نا بھی تواڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا سبحان اللہ کتھے چوتھے اسمانتے جبریل کہہ رہے ہیں جدو آپ آمکے جائیں ابو جال ملیا ابو جال نے جان دے ہو نا ابو جال ملتا ہے ابو جال اندہ ہے سناو جی کوئی آج نوی گال لے کو محمد ابو جال اندہ نے ہاں واقعی نمی گال لے ابو جال میں رات حرم تو اکسا اکسا تو ستاس مانہ دی سیر کر کے جنہ جہنوی کے آئے ہیں ابو جال نے گال سنن دی دی دیتے اٹھ کے ناسبیاں کیا ابو بکر دے کول رضی اللہ تعالی ابو بکر ہے اگر کوئی بندہ کہے میں حرم تو اکسا کے آؤ چالیاں رات آنا سفرے پھر اکسا تو ستاس مانہ دی سیر کر کے آیاں کہ جنہ جہنوی کے آئے ہیں تیرا کی کیا آلے بہئی ابو بکر آن دے نے کہا کہ نہیں ہے تیرا یار محمد آن دے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آن دے جہے محمد نے کہا پھر ابو جال کان کھول کے اکھاں کھول کے تاکل ہے کان کھول کے سن لے پورا جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہ انہ نے کہا نا انہیں ہاں کے ہیں سچ کے ہیں پک کیا ہے لا شک کیا ہے جدو ایتھے ہوئی ہے نا دا مو باندھو گیا پھر سارے ہی مشرقین مکہ کٹھے ہو گئے نبی پاک دے کول آگئے آپ دے کاردے سامنے کہنے گئے ہاں جی تو ہی اقصہ وحکیہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں وحکیہ اچھا وہ اقصہ دے باریاں کی نیانے اقصہ دے بوئے کی نیانے اقصہ دے روشندار کی نیانے آقا پریشان ہوئے فرمایا جبریل دے شان تو ویک کے دس دا جا اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آنکھیں جا کے تے میرے محبوب نو توں ساڑی علف تاندہ آکے مل پا جا نہ لے ستانس مانا دی سیر کر جا نہ لے اپنی دس دسا جا ساڑی سن سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو اینج آجا اوے جبریل تو جان دا نہیں گڑیاں سخت ہندیاں نے انتظار دیا دل دے باہر اندر تھاٹھا مار اٹھیا آج علف تا اس دل دار دیا آج جبریل ویکھیا ویچ حجرے آہ حضور ارام فرما رہے نے اکھا نید ویچ نے جاگ دا دلے پر تار دل دور پوچھا رہے نے اوے پیرا وال کھلو کے جبریل سونا چال پرا دی مار جگا رہے نے عدب نال جگا کے عرض کی تی تھوانو باری طالع بولا رہے نے ملک سارے تک دے نیرہ تیرا ہورا طالب نے سب دیدار دیا ویچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیا وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے ہجریوں باہر الحمد پڑ دے نال شوک دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شول حسن دے دور تک جان لگے ملک سارے انوریاں عشقوں کی آشانہ ویخ کے میری سرکار دیا آج دی رات ویچ منیاں جانیاں نے گلہ ساریاں سب دل دار دیا ستر ہزار پرد ہے یہ اللہ کی آنے نے کہاں نیت دیرتوں سی صد کے خوش کرنے یہ اللہ کہہ رہے ہیں نیت دیرتوں سی صد کے خوش کرنے مہتے دسیاں کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر اوندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں آج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آچے تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا جو کچھ منگ نہیں مگ لے موڑ کوئی نہیں ورفانا اللہ کا عجیبی آنکھوں کہ وابی نبی دی شان نہیں بیان کر دے ساڑا صبر ہی ہے وہ بول دے ہاں دیکھو نا جتے نوری نہیں پہنچے آؤتے کون پہنچے ہے بشر بشر پہنچے اگر یہ پیغمبر نو نوری آنکھاں گے نا اہی شان کٹایا ہے ودایا نہیں نوری تے صدرت المنتحات رہ گیا بشر اگے پہنچی ہے جا کھاں گے نبی نوری ہے پھر وہ نوریاں دا ہو جے گا جا کھاں گے نبی بشرے وہ پھر ساڑا ہو جے گا وہ ایک نبی نافسی نا انہوں کہیں گے آفا جی کھیر پکی ہے انہوں کہا منو کی انہوں کہا آفا جی تھوڑے واہ سے پکی ہے انہوں کہا تینو کی جے نبی نوری ہے پھر بھی تینو کی جے بشرے پھر بھی تینو کی وہ میرے بھائیوں نہیں آقا جنس دے اتبار نہ بشر نے ہمیں الزام نہ لائے کرو وابی نبید عدب وڈے پائی جنہ کرتے ہیں جنہ وڈے پائی جنہ عدب کرتا جینین حرامدہ ہے جنہ انہوں حرامدہ نہیں آتا وہ بھی حرامدہ ہے اگلی گال کرو ہور کو میرے لائے گوئے دستی آج بولتے نہیں ساڑا عقیدہ کیے آقا جنس دے اعتبار نہ بشر نے لیکن شان مقام دے لحاظ نہ سید البشر نے ایسا عقید ہے ساڑے شاکو القرآن جائے زبان اس گستاخ نہ کارے دی کر دے تو ہین جیڑا جگہ دے لارے دی لانت تمامی اس تے رب جب بارے دی تو ہی نہ مل سو جگوں اترائی جاونا پیر حکانی دسے خواب سوہاونا یہ ہمیں غلطی آگے آئیے میرے پیغمبر دا موجزہ میراج والا فلمہ جاہم بالبینات نمبر دو سیرت نبی سید سلمان ندوی رحمہ ہم اللہ دی اور ترمزیدی جلد سانی ستارہ سو دا لشکر تیارو ہے سیاب سیابہ نے پیڑتے ایک ایک پتھر بننے ہیں نبی نے دو بننے ہیں یعنی مریدہ نے ایک ایک تی پیر نے دو پیر نو پوک بغدی لگی ہے مریدہ نہ آپ جا رہے نے پیدل سیابہ نہ ڈالو کہ ڈگے تی نبی علیہ السلام نے فرما بھی کہ ایک کو کچھ چیز خانواستے ہے ہونے تھے گھور کرو پیغمبر نو اپنے سیابہ دی پوک برداشت نہیں ہوئی تی آج دے راف سی دیا گالاں برداشت ہو جان گیا وہ بول دے نہیں یہ تبرہ کرے سیابہ دے نبی پاہ انہوں برداشت ہوئے گا نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی چیز خانواستے ہے ایک سیابی حضرت ابو حریرہ فرما رہاں گیا اللہ رسول ہے میرے نہ مشکیزے چچاندہ خجوراں پہیاں نے آپ نے فرمایا انہوں چاڑ تھلے چاڑو چاڑ رہا تے اکی خجوراں ڈگیاں تے خانوالے کنے ستارہ سو میں کسا کہانی نہیں سنا رہے میں کسا کہانی نہیں سنا رہے نہ میرا مسئلہ کی اجازت دن دا ہی رنجد کسے بیان کر جگاند پیر فرماندے نے ابو حریرہ دستر خان کو ہی ہے ہی کپڑا حضرت ابو حریرہ نے کپڑا بشایا اکی خجوراں بسم اللہ پڑھ کے میرے نبی نے اتے رکھ دیتیاں فرمایا ابو حریرہ دس دس بندے بلائی جا خجوراں کھوائی جا حضرت ابو حریرہ نے میں ہی کیا خجوراں والوی ویکہ اور ستارہ سودی لینڈ والوی ویکہ لیکن پوکمنو بھی لگی اسی عبور حریرہ ہندر چلو داس جنے ہوں دنے دو دو اے لائی جنگ ایک مین اللہ لیکن حضرت ابو حریرہ نے ایک واقعہ اس تو قبل بھی ہویا ایسا ہے جب آپ نے فرمایا دودھا پیالہ پھاڑ سترانو پیال ابو حریرہ نے ہدنے بھی پوک زیادہ لگی حضرت ابو حریرہ جو پیالہ پھڑے ہیں جتے پہلے نے мول آیا وہ تھے ہی سترانے مول آ کے پیتا ہے کہوں جگہ تھے جتے ابو حریرہ نے مول آیا جتے کترانے مول آ کے پیتا ہے او سے ہی جگہ تھے مول آ کے آمینہ دلال نے پیتا ہے ابو حریرہ نے پیتا ہے میرے پیغمبر نے کی دیسے آؤ مریداندہ جوٹا کھایا کرو یہ تھے مریداندہ جوٹا کی تو پیر کھان دیجے بڑے ہوترے ہیں پیر دا کمرہ الگ بستر الگ پانڈے ہوئی پانڈے جی دے الگ انہوں نے پتا ہی ہے تو اے جی پیرہ رہاں دے بسترے تھے نا بھی آجے نا 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 مہ کیوں دے ایشار پہیں دیئے سانودہ سو اہی بہجانے او خدا دا خوف کرو پوری کائنات دا سردار اپنے مریدانا جھوٹا کھا رہے ہیں جتے کترہ نے مول آئے نا اسے ہی جگہ تے آمینہ دلال نے مول آئے دو دموں گئے ہیں ابو رہی رہاند نے داس بندے آؤ بھئی داس آئے وی آئے تی آئے چالی آئے ہزار بندہ کھا گیا ہے خجورہ مکنیاں تے کپاسے کپڑے چوچھالا مار مار کے بار پہیاں دیکھ دیاں نے ستارہ سو کھا گیا ہے خجورہ مکیاں نہیں وعد گئیاں ابو رہی رہاند نے محبوب جی سارے ہی کھا گے نے اے ودیاں خجورہ مل اللہ آقا فرما دیں ابو رہی رہ اپنیاں اکی کڑ لے حضرت ابو رہی رہ ابو رہی رہ سنکین لگے لوانگا اکی پر برکت دی دعا تے تسی کر دے ہو ایدر میرے والوے کو اکی خجورہ نبی نے ایسرا موٹ چلیں اپنیاں ہتھا نو بند کی تے آسمان وال نگاہ اٹھائی نبی دی نگاہ اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیاء بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی مری تو قضا بن گئی اللہ اللہ اینہ چھ برکت پا دے آقا فرما دیں ابو اے ٹوپیا لے آکی دے بھائی آتے نو کیڑی چیزیں جنہیں بین نہیں دیں دیں توجہ حضرت ابو رہرہ رضی اللہ آقا فرما دیں ابو رہرہ توشہ دان لے آوئی آپ نے ایدر میرے والوے کو اکی خجورہوں سے توشہ دان چپا دیتی ہیں فرمایا ابو رہرہ انہوں نے موندہ نہ کریں ایدھے وچویں کٹ کٹ کے کھاندہ رہیں حضرت ابو رہرہ نے توشہ دان میرے کو ستائی سال رہا ہے ستائی سال رہے اور ایدھے وچو پنجاوسک پنجاوسک سیرت و نبی صحیح سلمان ندوی رحمہ ملاجر پنجاوسک پنجاوسک کنی خجوروان دی پتا جی دو سو مان دو سو مان خجور میں اس توشہ دان چو کٹ کے رابدے راج بھی دیتی خجوراں فر وی نہیں مکی ہیں مزا نہیں آگیا پیری مریدی تھا وہ بول دے نہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا حَازَا سِحْرٌ مُبِينٌ آئیے ذرا غور کیجئے نابو رہرہ اندھ نے تنہ گلاندہ بڑا دھوک ہویا ہے جس دن اللہ دے رسول دنیا تو رحلت فرما آگے بڑا رویا ہے جس دن حضرت عثمان دی شہادت ہوئی بڑا رویا ہے جدنو توشہ دان میرے موڑے تو ڈیک کے ٹوٹ گیا او دنوی بڑا ہی رویا ہے آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر دے موجزات دا ذکر کرنا بے آگے نبی دی شانتِ عظمت وی نالی واضح ہون دی جا رہی ہے آؤ تیسرہ میں موجزہ بیان کرا جگہاں دے پیر مکیوں نکلے مدینے جا رہنے رستے دے اندر ایک کلی آ جان دی ہے فرمایا ابو بکرہ وہاں کلی جی کوئی آئی ہے ابو بکر گئے تھے کمہ ملی بڑھ رہی جی ماں اے جدا نا ام مابہ دے ام مابہ دے رضی اللہ تعالی بات جے مسلمان ہوئی ہیں نبی علیہ السلام جدو ابو بکر ام مابہ دے وے کے آنا تے ویہدی رہ گئی تے جلدی نہ خیمے جو باہر آئی تے آقا دے چہرے دے وے کے آن دی ہے جدا دی پیدا ہو یہاں آج تک میری آقھ نے اڈے سونے چہرے وے کے ہی وہ کوئی لیا ہو دے صحیح دوسرے دی بیعت ایک مدنوں میں کہا میں ہے تیرا دے پیر فرانہ ہے تو تو ہونو دی بیعت کیتی ہے وہ پرانے پیر آن دا پسروری صاحب وہ پہلا پیر چھوٹا سی جنہوں ہون پڑے پڑے آئے پہلا پیر کو جا سی جنہوں ہون پڑے آئے سونے تے میں کہا اتو آواز آن دی ہے جنہ میں تو انہتو آڈا پیر بنا گے پیجیا ہونو دینا سونا بھی بکھاؤ ہونو وڈا بھی بکھاؤ جے ساڑے پیر نا کو سونا ہے دا پھر اور کوئی پھار لو جے ہونو وڈا بھی کوئی ہے دا پھر بھی پھار لو اللہ اندھ نے میں اپنے نبی نا وڈا کائنا چھ بنایا ہے کوئی جے بنایا ہے تے لیاو اما کوئی خان پین واسطے چیز ہے ہی مان دیئے پتر جنہ راوہ تو ننگ کے آئے ہو میں انا راوہ تو قربان جاوہ میرا خامت چراغا جے بکریاں چارن گیا شام نو آئے گا نا دو دو چوچو کے رجار جاگے پیام آگی انا چیرہ میری کلی چراغ کر لو آقا فرما دے نے اما میں روکنواس سے نہیں آیا میں جانواس سے آئے اے جنہی بکری تیرے کارچبنی دو دنی دیں دی پترے تھے کئیان سالان دی بیمارے تھے کوئی کھلوتا نہیں جاندہ انہیں دو دنی دیں دیں اما اگر اجازت دیں تو تجربہ کر کے وے لئیے اللہ اکبر ہنوے کھو پیر وی کل ہے اے مائی وی کلی ہے بکری وی کلی ہے پیغمبر چون دی اجازت مانگ رہے ہیں تو جی آجی کل دا پیر ہوندہ نہ مائی رہی دی نہ بکری رہی دی اللہ چون دی جاؤں مان دیئے تھوڑے چیرے وے نہیں یا قربان جانو جی کر دے اے تھوڑی گلہ سوڑنی ہے پریشانو میں کہیں نہیں دو دنی دیں دی تو ہی آجی چون دی اجازت اچھا نہیں مردے جاؤ چولو صدیق نے نبی ولوے کھیا نبی نے صدیق ولوے کھیا ہائے ہائے آقا مسکرائے بس بسم اللہ پڑھ کے ہاتھی لائے تھنا اے وے ملوم اندازی اے بکری مدتا تو اس مسافر دا انتظار کر رہی تھا نو ددددد ہو گئے امہ کو بھرتا نہ آئی ماں نے سمجھا کھچیاں کھچیاں کو تار نگلی آئے گی چھوٹی جی گلاسی لائے گی ماں کی پتا ہے کون آیا ہے یہ جدر جاندہ ہے رحمت آئے دن آلی اندھیئے نے قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا پیغمبر گلاسی لائے گی گلاس لیندہ ہوئی پڑ گیا ہے جاگ گاندہ ہوئی پڑ گیا ہے پتیلی آندھی ہوئی پڑ گئی ہے اے ہون جنگل بھی آبانے کیری فیصلہ باد ستیل دی دکانے برتن پڑ گینے آقا نے خود بھی پیتا ہے آمر بن فہیرہ نو پہ آیا ہے عبداللہ بن عریقت نو پہ آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نو پہ آیا ہے مانے ہوئی دودھ پیتا ہے پیٹھویں پرینے برتنویں پرینے تی تھانویں آہ بولو پرینے کار کے منزل ایک جگہ دے پہنچیا نبی حقانی رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی امہ مابد نام بتاول سی مسکین نمانی کاردے اندر بکری بنی لاغر دردر جانی آقا فرماندنے ہے کچھ کھان ون پی ون گارل چیز تیرے گھر کا آئی صدقے جاوان کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی امہ چوندی جاد دے دے جاؤ چولو چھٹ گے تنگی فاکے سارے تے برکت شاہ عبرارا اے سارا ٹبر دود پے آپیوے تے گزرینی سال اٹھارا نبی دے جان تو بعد بکری ٹھارا سال زندہ رہی تے ٹھارا سال دود بولو فلمہ جاؤہم بالبینات کالو حازا سحر مبین خندق کھوڑی جان دے یہ مدینہ دے بار ایک سیابی آئے حضرت جاور آنکہ نا کانچان دینے بڑے دینے ہوگئے نا آقا پکھے نا سیابا پکھے نا چلو نبی پاک نو کھانا کھلانے کانچا آکے کیا اللہ رسول تسینا دوکو سیابی نا اللہ ہے جے تے دوپیر لے کھانا میرے لو کھانا ہے تو ان کی میں برداشت کرے پیر کے مریدہ تو بغیر کھائے آپ نے فرمایا چودہ سو لشکر آ لے تیرہ چودہ سو دہ لشکر جاور اندھا لہوی ہونو مارے گئے وہ دو سیر لیلہ کو ڈیر دو کلو آٹا ہے تے چودہ سو دہ لشکرے کئیان دینہ دے پکھے نا بول دین ان جی میں مولی صاحب تو یہ مولی صاحب تھوڑا کھانا پکانا ہے تو کنے بندے ہیں ان کے تھوڑے نا آئیہ نے اداس جدو آئیے دنال کو پنجی تی ہور پھر وہ بچارے میز باننے موٹر چلا کے پانی پانا ہے بیچ لیکن ہون ساڑے چودہ سو دہ لشکر تے کار انتظام فرمایت جا برو رہا پریشان نہ ہو میرے ہون تاک ہاں ڈیوی چلے تو نیلانی تے آٹا گونے کے پکانا بھی نہیں اگلی گال نہیں نبی پانے دسی کار گئے بڑے پریشان بیوی آن دی پریشان کیوں اللہ رسول نے دعوت قبول نہیں کی تی یہ حقیتی ہے پریشان ہی کہا دی اللہ رسول ساڑے کار آ رہے تو پریشان ہے اندھا اگلی گال نا کر اگلی رہن دے نہیں پھر بھی کار دی پریشان ہی ہے یہاں دعوت نبی نو دیتی ہے نبی نے تیران چودہ سو دے لشکر نو دے شریعی تے اللہ لیا آٹا کی نا گوا تو انہاں جی کال دی بڑی ہون دیوں نے کہنا ہی تینوں بھی منع کرنے ہیں تو بھی نا سنا سکے جانا ہے یہ دیرے داری جڑی ہون دی ہے نا مہمان نوازی ہے بی بیاں دے سیرتے ہون دی ہے اگلی یاد رکھو بندہ چودری بند ہے بی بی دے سیرتے بندہ سنا کر لیا چار کاب چا کر لیا جو وہ گوا تھے بوریاں چوئیاں نے چوری تے لگا گیا ہے پلے کی رہ گیا جی بول لو چار دی بجائے چھے کپ آئے پھر تے پورا چوری ہے نا تے نالے مہمان نوازی جیڑا انسان کرتا ہے وہ دے کارچو اللہ رزق ختم نہیں ہون دے دا نبی با نے فرمایا سینا بھی کیڑا بند ہے ہاں میرے مہمان نوازی کھانا کھوائے گا حضرت تلحہ انساری اٹھے اللہ رسول میں کھوائے گا کار لائے گے وہ چھاپے جی دور اٹھے جیڑی ہے نا حضرت تلحہ واسی پہیاں سا تے بی بی آن دی ہے سردیا سانیاں تیرے واسی پہیاں اس رنگ کارے چھاپا ہے جی اگے رکھ تے میں پلہ بار کے دیوہ گول کرنیا تو انجی نال موہ لائی جا نبی دا سیابی رو ٹھیک آگے را جے گا رشت رہ برازی ہو جے گا زمین تے مصطفیٰ اے رات واقعہ پیش آئے سویرے جبریل قرآن لے کے آیا ہے تے جبریل حسی جا رہی ہے فرمایا جبریل حسنا کیا ہوئے ہیں اگے تے قدی نی تو حسیا فرمایا سونیا تیرے جوڑے تے رات رابوی عرشان تے حسدہ ہی رہے ہیں تے جدے تے راب حس پہ اللہ اس بندے نو عذاب نہیں دیندائیوی حدیث ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَا مہمان نوازی اللہ نو بڑی پسند دے مہمان نوازیاں کریا کرو کھانے کھلایا کرو بخیلینہ کریا کرو ادھت بڑیاں حدیث نے صرف میں ایک جمعہ کھانا کھلانتے پڑا ہے ایک جمعہ پانی پیانتے پہ آیا ہے پہ پانی پیانا کتنا بڑا آجا رہے حاجو سلاب نہیں آیا پیچھے پانی پلانتے میں ایک کھنٹہ جمعہ پڑا ہے صرف پانی پیانتے کھانا کھلانتے اس کو اگرہ میرے بھائیو یہ کھانا کھلانا دعوت کرنی مہمان نوازی کرنی بڑا وڈا اچھا تے سچا حمل ہے اس کارچو اللہ رزق نہیں مکن دیندہ اس کارچو بلاوہ مصیبتا پریشانیاں میں نہیں آؤ دیا جرہا بندہ مہمانہ نوازی کھانا کھلانتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر جرے سنن حضرت عمر دے بیٹے روٹی پکا کے مدینے دوبار نکل جاندے سنن مہمان لب دے اوہ درابی میرے نا ملکے روٹی کھا حضرت ابراہیم مہمان تو بغیر کھانا نہیں سرکھان دے تیسانو مہمان نظر آجے اہیا نا روٹی پران راک شروع جائے گا پھر کھام آگے یہ کتھو ٹائم دی ٹائم آگے آقا آئے تھوڑا جہاں ڈی تھکیا کنالی چھ آپ نے لب مبارک پایا یہ دنیا دا وحد پیر ہے جدے لب چھ شفاہی شفاہی یہ ٹوٹی پندرین لگے ہو بھی جوڑ جائے جدو اپنا مدینے چھو نکلی دا نا بدر نو تیرا چھ ایک کونہ ہوندھا ہے اوہ دا پانی کوڑا سی نبی پاہ نے اتھے پراؤ ڈالیا آپ نے اوہ دے ہی تھکیا پانی کوڑا سی سیاہ بھر پیاس لگی سی اوہ کوڑا پانی سی آپ نے اپنی لبوں دے ہی پا دی تھی آج تک اس خودہ پانی مٹھا ہے آج تک جابر ہاں نسالن ورتائی جا روٹیاں پکائی جا سارے لشکر نو کھوائی جا نبی دے تھوک دی برکتیں نیے چودہ تیرا چودہ سودہ لشکر کھا گیا ہے نا روٹی مکی ہے تی نا بوٹی مکی ہے سوہاں یہ کہ مولی صاحب کہا ناگے اہی ہوتے یار کو کول شول پالنے آدھے تو ہی سانو آدھے ابھی نا پڑو بیدھتے نبی پاک تھے ہانی یہی تھکن ڈائے ساڑا کول بھی بارہ نہیں کھا میں نہیں تو ہی کول نہ پڑو نبی دی سنت عمل کرو لوکان یہ ہانی یہی تھکیا کرو میں کہا مولی صاحب تھکن جانا جے سیر لوئے دا لے گی جائے آ اہلِ حدیثاتوں سن سجنا جے گلہ سننیاں نیمدنی پیر دیاں جیدی امر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلہ چننو چیر دیاں وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھران چو پانی نیت چل دا پنجا انگلہ چو نکلیاں پانج نیرا اے انگلہ نی میرے پیر دیاں ایک لیلہ تے سواسر دانے سی بارہ تیرہ سو فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی ویج سونے نے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا حَازَ سِحْرٌ مُبِينٌ میرے بھائیو ساری راتوی لگے رہے نبی دے موئی ذات نہیں موکدے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے اور تھوڑے سارے دانا پائیندہ پروگرام کروانا اللہ قبول فرمائے اور سارے ساتھی جنا جنا نو پیغمبرنا پیار نبینا محبت عقیدت ساڑھی جماعت دے ابردے ہوئے نوجوان خطابہ موجود نے انشاءاللہ ایک بڑا اچھا بیان کرن دے سارے ساتھی سون کے کھانا کھا کے پھر تشریف لے جایا جے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ